بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو ٹیچر میں آپ کو خوشمدید کہتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم داستان کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ داستان کیا ہے اور اردو زبان میں پہلی داستان کونسی لکھی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ دے بھی سمجھیں گے کہ داستان ناول اور افسانے میں کیا فرق ہے کیونکہ یہ تینوں کہانیوں کی مختلف شکلیں ہیں اور کچھ خصوصیات کی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے الگ ہیں اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہانی کے حوالے سے کہانی اور انسان کا تعلق کافی پرانا ہے پرانے زمانے میں جب تفریح کے زمان کم ہوتے تھے تو انسان کہانیوں کے حصے لیے ہی تفریح حاصل کرتا تھا ناقدین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب انسان غاروں میں بدوباش رکھتا تھا اسی زمانے سے ہی کہانی گوئی کا آغاز ہوا ہوگا اور جب وہ لوگ سارا دن شکار کرتے ہوں گے اور رات کو جب تھکے ہارے غاروں میں واپس آتے ہوں گے تو ایک دوسرے کو سارے دن کی کہانی بتاتے ہوں گے کہ کس طرح انہوں نے شکار کیا کس طرح انہوں نے جانوروں کو مارا اور اگر وہ کسی خطرے کا سامنہ کیا ہوگا وہ بھی ایک دوسرے کو بتاتے ہوں گے تو وہی کہانی کی ابتدائی شکلیں ہوں گی اور اس زمانے میں ظاہر ہیں تفریح کے سامان تفریح کے سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں جس طرح آج کل ہمارے پاس انٹرنٹ ہے ٹی وی ہے دوسری فیسلیٹیز ہے جن سے ہم تفریح حاصل کرتے ہیں قدیم زمانے میں چیز نہیں تھی تو انسان نے ایک دوسرے کو کہانیاں سنا کر تفریح حاصل کرتے تھے سارا دن کام جدوجہد اور سخت محنت کے بعد رات کو جب تھکھار کر واپس آتے تھے گھروں میں تو کہانیاں سنتے تھے داستان سنتے تھے اسی طریقے سے وہ تفریح حاصل کرتے تھے یہ کہانی کی بنیادی صورت ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ داستان نابل اور افسانہ تینوں کہانیاں ہیں تو اس میں فرق کیا ہے ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں بلکہ اس کی اہمیت بھی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کسی بک سٹال پہ کھڑے ہیں یا بک شاپ پہ آپ کھڑے ہیں اور کتابیں دیکھ رہے ہیں اس دوران کوئی بچہ آ جاتا ہے یا کوئی سٹوڈنٹ آ جاتا ہے اور ایک کتاب اٹھا کے آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ کہانی کی کتاب ہے یا کہانیوں کی کتاب ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ داستان ہے یہ افسانہ ہے یا پھر یہ ناول ہے تو آج کے لیکسر کو اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو اس کتاب کو ایک نظر دیکھنے کے بعد آپ اس سے بتا سکتے ہیں کہ یہ داستان ہے یا یہ ناول ہے یا پھر یہ افسانہ ہے تو عدب کے طالب علم کے ساتھ ساتھ ایک عام بندے کے لیے جو کتابوں کا شوق رکھتا ہو جو کچھ نہ کچھ جاننا چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ داستان ناول اور افسانے کے درمیان فرق جان سکے اور دوسروں کو اس فرق کے بارے میں سمجھا سکے بہت ہی مختصر انداز میں میں آپ کو بتاؤں گا داستان جو ہے وہ طویل کہانی ہے اور خیالی کہانی ہے اور موفق الفطرت ناصر کے حوالے سے ہے یعنی جنوں کے بارے میں کہانی ہو قدیم زمانے کے شہزادوں بادشاہوں بڑے بڑے سامپوں پرستان ان چیزوں کے بارے میں جو خیالی کہانی ہوگی وہ داستان کہلائے گی تو آپ اس کتاب کو اٹھا کے اگر دیکھیں گے کہ وہ پریوں کے متعلق ہے وہ شہزادوں کے متعلق ہے وہ خیالی کہانی ہے اور بڑی کہانی ہے تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ داستان ہے اور اگر آپ نے دیکھا کہ وہ کہانی تو بڑی ہے یعنی لمبی کہانی ہے لیکن وہ ہے انسانوں کے حوالے سے اس میں انسانوں کا تذکرہ ہے سسرال کا تذکرہ ہے محبوبہ کا تذکرہ ہے اور عام ہمارے آس پاس کے جو واقعات ہیں انہی کے حوالے سے تو پھر آپ کہہ دیں گے کہ یہ ناول ہے کیونکہ ناول جو ہے وہ انسانوں کی کہانی ہوتی ہے انسانی زندگی کی کہانی ہوتی ہے ہمارے آس پاس کے واقعات کی کہانی ہوتی ہے اور حقیقت پسند اس کی بنیادی خصوصیت ہے یعنی اس کو پڑھ کے بلکل ایسا لگے گا کہ یہ بلکل ریل کہانی ہے حقیقی کہانی ہے جبکہ داستان کو جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کو سن کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقی زندگی میں ممکن نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے یہ خیالی کہانی ہے اور اب افسانے کی بات کریں تو افسانہ چھوٹی کہانی ہوتی ہے جب آپ کسی کتاب کو اٹھائیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں دس بارہ بیس کہانی آئیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہ افسانوں کی کہانی آئیں آپ کہہ دیں گے کہ یہ افسانہ ہے اس کی تاریخ یوں ہے کہ وہ مختصر کہانی جو ایک نشست میں پڑھی جا سکے وہ افسانہ ہے تو یہ تینوں کہانیوں کے حوالے سے اصناف عدب یعنی افسانوی عدب کے حوالے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ آپ کم از کم وہ بنیادی جو فرق ہے اس کو آپ سمجھ سکیں اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں داستان کے حوالے سے جیسے کہ مختصر بھی میں نے آپ کو بتا دیا داستان کے حوالے سے کہ یہ ایک خیالی کہانی ہوتی ہے یعنی داستان ایک تبہیل کہانی ہوتی ہے نمبر بن یہ ایک خیالی کہانی ہوتی ہے نمبر دو یہ موفوق الفطرت اناثر کے حوالے سے کہانی ہوتی ہے دیکھیں موفوق الفطرت کا مطلب یہ ہے جس کا جن کا شمار انسانوں میں نہ ہو یعنی اس میں پریوں کی کہانی ہو سکتی ہے اس میں جنوں کی کہانی ہو سکتی ہے بلاؤں کی کہانی ہو سکتی ہے اگر انسان بھی اس میں آئیں تو وہ کردار بھی ایسے انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ ناممکن کام بھی وہ کر جاتے ہیں اسی لئے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خیالی کہانی ہے تو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ناول اور داستان میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں کیا نہیں لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر داستان میں یہ لکھا جائے کہ ایک ایسا انسان تھا جس نے دس کلومیٹر کا جو دس کلومیٹر کی مسافت صرف بیس منٹ میں تے کر دیا تو داستان میں یہ ہم لکھ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ خیالی کہانی ہے اس میں سپر نیچرل کی بات ہوتی ہے سپر ہیومن کی بات ہوتی ہے لیکن اگر ہم ناول میں یہ کہہ دیں تو پھر وہ ناول کی خصوصیات کے منافی ہوگا اور یہ ناول آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس میں یہ خیالی چیزیں بیان کریں اور داستان میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی خیال کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق جیسے آپ لکھنا چاہے آپ لکھ سکتے ہیں اب داستان اردو داستان کی بات کی جائے کہ سب سے پہلے اردو میں داستان جو سامنے آئے سامنے آئے وہ ملوج ہی نے لکھا تھا سبرس کے نام سے یہ اردو زبان کا پہلا داستان ہے اور اس کے بعد میرامن نے باغ بہار لکھا ہے تو یہ اردو کے ابتدائی داستان ہے اب مختصر سی بات کرتے ہیں کہ داستان کے اجزاء ترکی بھی کیا ہیں اجزاء ترکی بھی کیسے کہتے ہیں کہ وہ اجزاء وہ حصے جس سے کوئی چیز بنتی ہے کوئی چیز ترکی باتی ہے یعنی وہ حصے وہ اجزاء جن سے داستان وجود میں آتا ہے ان کو اجزاء ترکی بھی کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پر موضوع ہے پلات ہے اور کردار ہیں اور کردار کے ساتھ ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کہانی ہے تو یہ اس کے اجزاء ترکی بھی کہلاتے ہیں مثال کے طور پر اگر اس داستان میں عشق و محبت کی باتیں ہوں تو ہم کہہ دیں گے کہ اس داستان کا موضوع جو ہے وہ رومانس ہے عشق و محبت ہے اور اگر جنوں کے مطلق ہو پریوں کے مطلق ہم کہہ دیں گے کہ اس کا جو موضوع ہے وہ پرستان ہے یا جنوں کے بارے میں اس کا موضوع ہے اور کردار کردار وہی ہیں جو لوگ ہوتے ہیں کہانی میں داستان میں جو لوگ ہوں گے مثال کے طور پر اگر بلاوں کا جو داستان ہوگا تو اس میں جو بلاوں ہوں گے وہ اس کے کردار ہے اگر کسی بادشاہوں illustrations شہزادوں کے متعلق ہو تو جو بادشاہوں گے جو شہزادے ہوں گے یا شہزادی ہوں گے وہ اس کے ایک کردار ہے اور پلات کے ہم بات کریں پلات مختلف واقعات کو کہتے ہیں جن کو اگر جھوڑا جاتا ہے کس طریقے سے جھوڑا جاتا ہے ان کو کیسے تسلسل دیا جاتا ہے یہ پلات ہے اور کہانی ساہر ہے داستان میں کئی کہانیاں ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک ہی داستان میں شہزادے کی اب الگ کہانی ہوتی ہے بادشاہ کی الگ کہانی ہوتی ہے اگر بلاؤں کی کہانیاں تو ان کی الگ ہوتی ہے تو بہت سی کہانیوں کو واپس میں ملا کے ایک داستان کریئٹ کیا جاتا ہے تخلیق کیا جاتا ہے تو سامین یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا لیکچر داستان کے حوالے سے اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ